ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پہلے سے تیسرے ماہ کا حمل ہمارے چینل پر حمل کا پہلا مہینہ حمل کا دوسرا مہینہ اور تیسرے مہینے کی مکمل ویڈیو موجود ہے اگر آپ حاملہ ہے اور وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں ہم پہلے تین مہینوں کے حمل کی اوورال بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کے جو پہلے تین ماہ کے کچھ مسائل ہیں ان کے کچھ رمیڈز آپ کو بتائیں گے اگر آپ حمل کے فرس ٹائمیسٹر میں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ابھی کافی ساری پرابلم محسوس ہو رہی ہوں گی جیسے مطلی ہونا کہہ کا آنا تھکاوت محسوس ہونا دل کا گبرانا پیٹ کے نیچے حصے میں ہلکا سا کھچاؤ محسوس ہونا تضابیت قبض یہ سب بالکل نیچرل ہے اور یہ سب فرس ٹائمیسٹر کا حصہ ہے اس دوران ہمارے جسم میں بہت سے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو اس فرس ٹائمیسٹر کا حصہ ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ حمل کے پہلے تین مہینے سب سے مشکل ہیں اور اس میں ہی آپ کو اپنا سب سے زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ہوم رمیڈی جیسے کرنے سے آپ کافی افاقہ محسوس کریں گی ہو سکتا ہے آپ کی پرابلم مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو لیکن کچھ حد تک آپ ارام ضرور محسوس کریں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مطلی کی مطلی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وومٹ آئے مطلی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو وومٹ آئے گی لیکن آتی نہیں ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نہیں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو گھنٹے میں آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے مطبط تھوڑا سا کچھ کھا لیں جیسے کوئی فروڑ سلاد میوے مطبط جتنی بھی ہلدی فوڈ ہیں وہ آپ نے کچھ نہ کچھ لازمی کھانی ہے اب اس میں پرابلم ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں جو کہ زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھولی فضا میں سانس لینی ہے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند ہیں تو انہیں کھولیں اور تازہ ہوا میں سانس لیں بند کمرے یا بند گھر میں رہنے والوں کو لوگوں کو یہ زیادہ جو مطلی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے ادرک کا استعمال ادرک پیٹ کی خرابی کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے ادرک کی چائے پینے کے علاوہ ادرک کو چبا کر کھایا بھی جا سکتا ہے اور اسے سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلی اور الٹی کی علامت میں ادرک محسر ثابت ہو سکتی ہے چکنائی دار کھانوں سے پریز زیادہ چکنائی والی غزاؤ بہت میٹے کھانے مثالہ دار کھانے وٹامن بی ٹویلو حمل کے دوران مطلی کے احساس کو کم کرنے کا کام کرتی ہے اس لئے آپ کو مطلی محسوس ہو تو دہن کا استعمال لازمی کریں لیمو کا استعمال تازہ نچوڑا ہوا لیمو یا کھالی لیمو کو چوسنے سے بھی حمل میں مطلی کم ہو سکتی ہے دارچینی دارچینی کی چائے پینے سے بھی مطلی دور ہونے لگتی ہے بلتے ہوئے پانی میں دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں اسے اُبالیں جن لوگوں کو زیابتی سے یا جو انسولین لیتے ہیں وہ دارچینی جو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات ضرور کر لیں اور آپ کو صبح اٹھنے کے بعد پندرہ منٹ کے اندر اندر اپنا ناشتہ کر لینا چاہیے کوئی بھی فروٹ کھا لیں یہ بھی مطلی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری پرابلم کی حمل میں آپ کو تضابیت ہو رہی ہے کھانا بلکل حضم نہیں ہو رہا دل بورا ہو رہا ہے کھانے کو بلکل دل نہیں چاہ رہا تو ایسے میں یہ رمیڈی استعمال کریں مثال دار چیزوں کا استعمال کم کریں پودینے اور ادھرک کی چائے پینے پیئیں پودینہ اور ادھرک دونوں حازمی کی جو خرابیاں ہیں اور پیٹ کی تکلیف ہیں اس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراں لیٹے نہ بلکہ چہل قدمی کریں تاکہ کھانا سانی سے حضم ہو سکے رات کے کھانے کے بعد ہلکی چیل قدمی لازمی کریں ہزار سے پندرہ سو جو قدم ہیں وہ لازمی چلیں یہ آپ کا کھانا اچھے سے حضم کرنے اور تضابیت کو کم کرنے میں مدد دے گا اب بات کرتے ہیں کونسٹریویشن یا قبض اس کے بارے میں ڈاکٹر مشواہ دیتے ہیں کہ حمل میں قبض بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ بہت زیادہ زور اپنے پیٹ پر نہیں لگا سکتے کیونکہ اس سے حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اب کیا کرے کہ کونسٹریویشن نہ ہو زیادہ پانی پینے کافی پینے سے پکھانے نرم رہنے میں مدد زیادہ پانی پینے سے پکھانے کو نرم رہنے میں مدد ملتی ہے حاملہ خواتین کو روزانہ آٹھ سے بارہ گلاس پانی پینا چاہیے زیادہ فائبر والی جو خوراک ہے وہ لے کھیرہ فروڈ سلاد کا استعمال لازمی کریں بقائدگی سے ورزش کریں مساج پیٹ کا جو مساج ہے اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے اسے ازمانے کے لئے آرام دا پوزیشن میں ٹیک لگا کر بیٹھیں آہستہ آہستہ اپنے پیٹ کو گھڑی کی سمت میں مساج کریں یہ وہی سمت ہے جہاں سے پکھانا نظام احنظام سے گزرتا ہے اور آخر میں میں کہوں گی کہ اگر آپ سب کرتے ہیں تو بھی آرام نہ ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کے کافی مدد کی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی کافی ویڈیو ہمارے چینل پہ آنے والی ہیں ہم لوگ پوری سیریز بنانے والے ہیں تو آپ جو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن جو ہے نا وہ لازمی دبائیں تاکہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن ملے اور آپ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کرتے رہے اور آپ اپنے پا تابینے چلے اپنا بہو ساتھ دیان رکھیے اللہ حافظ